بولی ووڈ کے جانے مانے کوریوگرافر پونیت پاٹک اپنے کام کو لے کر سجگ رہتے ہیں بطور جج وہ اپنے ہر فیصلے کی گریمہ بنای رہنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حال ہی میں ان کی پتنی نے ایک ایسا ویڈیو شوشل میڈیا پر شیئر کر دیا ہے کہ لوگ شرم سے لال ہو گئے اسی طرح کا ویڈیو شیئر ہونے کے بعد پونیت کے فینس دنگ ہیں اور اگر آپ بھی اس کی ویڈیو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے انت تک بنی رہی ہے ہمارے ساتھ تو چلیے شروع کرتے ہیں آپ کو بتا دے کہ ستارے آئے دن اپنے رومانس کرتے ہوئے ویڈیو فینس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن کوریوگرافر پونیت پاٹک کی پتنی نے حال ہی میں اپنے نیزی پلوں کو ایک ایسا ویڈیو شیئر کر دیا ہے کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے پونیت کی پتنی نیدی مونی سنگھ شوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہتی ہے اور انہوں نے حال ہی میں اپنے انسٹاگرام پر ایک ایسا ویڈیو شیئر کیا کہ دوئے ترند وائرل ہو گیا اور اس ویڈیو کی جلک آپ ایک بار خود دیکھیں اب بات کریں پونیت اور نیدی کی لفشتوری کے بارے میں تو دونوں پہلی بار جلک دکھلا جا کے سیٹ پر ملے تھے یہی سے دونوں کے بیچ نزدیکیاں بڑی تھی جس کے بعد دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا دونوں نے سال 2020 کے اگست میں سگائی کی تھی پونیت نے بتایا تھا کہ لوگ ڈاؤن کے دوران دونوں کو سوچنے سمجھنے کا پورا سمجھ ملا اس کے بعد 11 دسمبر 2020 میں دونوں نے ساتھ فیرے لیے پونیت کے کریئر کی بات کریں تو انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات بطور ڈانسر کی تھی انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات ریالیٹی شوڈ ڈی آئی ڈی سے کی ویڈ ڈی آئی ڈی سیزن 2 کے سیکنڈ رنر اپ رہ چکے ہیں اس کے بعد انہوں نے کئی ہنڈی فلمیں بھی کی اور ساتھ ہی ڈانس بیسٹ ریالیٹی شوڈ بطور کوریغرافر کام کیا گیا ہے اور بیسٹ ریالیٹی شوڈ میں بطور کوریغرافر کام کیا یہی نہیں پونیت کتروں کے کھلاڑی کے وینر بھی رہ چکے ہیں ڈانسنگ کے علاوہ پونیت کو فلموں میں بھی بہت دلچسپی ہے فلم کی کہانی ڈانس کی پریشت بھومی پر آدھاریت ہے آپ کو بتا دے کہ یہ فلم سال کی بیسٹ فلموں کے لسٹ میں شامل ہے دوستو یہ جان کر آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر ساتھ ہی آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں بولی ووڈ این ہولی ووڈ سے جوڑی جانکاری کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل پی ایسے بولی ووڈ کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں جسے کہ آپ کو ہمارے چینل کی ساری نوٹیفکیشن ٹائم پر ملتی رہے